بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ذرفقار احمد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیٹورک ای زیڈ دوستو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان آل کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے مل سکیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مور ڈگریز مور پرابلمز تو آئیں اب ایک ہی طرف چلتے ہیں اگرچہ سرکاری شعبے کی یومسٹیاں اہل عملہ کی کمی سے دوچار ہیں لیکن سیاسی طور پر حوصلہ افضائی کرنے والے ملازمت پر رکھنے کے عمل نے سینکروں پی ایچ ڈی اسکالرز کو بے روزگار کر دیا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی کے پاس اختیارات کی کمی کی وجہ سے آئے کہ وہ آلہ تعلیم کے اداروں کو پابند کرنے کی پابند نہیں ہے تاکہ ان کی عبوری تقریر کے بعد اس کے اہل امیدواروں کی ملازمتوں کو باقیدہ بنایا جا سکے ایچ ای سی کے عبوری پلاسمنٹ پروگرام کے تحت میری ایک سال کی ملازمت کے دوران بی زیڈیو ملتان میں طلبہ کو درس تداریس کے کورس کے ساتھ ساتھ یومسٹی کے لیے دو تحقیقی منصوبے جیتنے اور ایک معروف بین الاقوامی تحقیق میں ایک تحقیقی مقابلہ شائع کرنے کے باوجود جنرل میری کار کردگی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اپنی پوزیشن کو باقیدہ بنائیں بنانے کے لیے انتظامیہ کو کافی متاثر کر سکے ڈاکٹر عبداللہ نے کہا عابد اسٹریلیا کے شہر وینہ میں ایچ ای سی کے مقامی اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ چھ ماہ کی غیر ملکی تحقیق فیلیوشپ کے فاتح ہیں میکرو بائیولوجسٹ جس نے سن دوہزار سولہ میں اپنی عبوری پلاسمنٹ مکمل کی تھی پاکستان کی کسی بھی یومسٹی میں مستقل استاذہ میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے نوجوان پی ایچ ڈیا سکالر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کسی بھی یومسٹی میں ملازمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑا لیکن ان کا شاندہ تعلیمی کیریئر اور پیسہ ورنہ مہارت اکیڈمیا کے شعبے میں بیٹھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں تھی یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈاکٹر عابد اللہ کو ایک سال کی عبوری تقریری کے دوران نمائیہ کار کردگی پر بی اے بی زیڈ یو ملتان نے ایک خط تحسین پیش کیا میں نے بہت پرجوش ہو کر کہا کہ میں نے سوچا کہ تاریفی خط ایچ ای سی کے تائش ادامیار کے مطابق مستقل استازہ کی پوزیشن کے لیے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا لیکن اس یومسٹی کو ملازمتوں کے اشتیار دینے میں تین سال لگے یہاں تک کہ یومسٹی نے ملازمتوں کے تشہیر میں تین سال کا وقفہ لیا میں نے ان تمام مازامین کے لیے درخواست دی جو میری تخصیص کے شوبوں سے وبستہ تھی اور صرف اس وجہ سے ریجسٹریشن فیس کے طور پر ایک خوبصورت رقم ادا کر دی جیسے میں نوکری لینے کا کوئی خوبصورت موقع گوانا نہیں چاہتا تھا ریجسٹریشن کے آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد جب میں نے تازہ کاری حاصل کرنے کے لیے یومسٹی سے رجوع کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وائیر ایسٹی کے وائیس چانسلر کی موت کی وجہ سے ملازمت ملتوی کر دی گئی اس اطراز کے خلاف ایچی سی کا مطابقت کا سارٹیپ کے پیش کرنے کے باوجود انتظامیہ نے اپنا اطراز بارقرار رکھا یہاں تک کہ وزیر اعظم کی سٹیزن پورٹال ٹیم کے ذریعہ بھیجے گئے سوال خط کے جواب میں جب اس نے اپنی ملازمت کے خلاف تاخیری حربے استعمال کرنے کی وجہ سے اس یومسٹی کے خلاف شکایت درج کی تھی بیروزگار اسکالر کا کہنا ہے کہ بی زیڈ یو ملتان میں فکالٹی میمبران طلبہ کی زیادہ تعداد اور اسادزہ کی کمی تناسب کی وجہ سے دباؤ کا شکایت کہا کہ اس یومسٹی میں مختلف خالی اسامیاں موجود ہیں جس میں بہت سے بیروزگار پی ایچ ڈی اسکالرز کو ایڈجسمنٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسادزہ کی طلبہ کا تناسب وان پوائنٹ ٹوئنٹی ہو ایچی سی کے پالیسی کے مطابق تاہم اس کے باوجود ان کی کمائی بہت کم رہی ہے اور وہ بھی میریٹ سے وبستہ بجائے اقربہ پرواری پر مبنی رہے ہیں عابد نے کہا ہے کہ نوکری کے اشتیار کے مطابق مطالقہ مضامون اور تحقیقی تجربے میں مارات حاصل کرنے کے باوجود اسلامیہ یومسٹی بھاول پر آئی یو بی نے بھی انہیں دوبارہ مختلف آہدوں کے لیے مسرد کر دیا تھا بعد میں عابد کا کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف ذرہ سے سکھائے کہ ان کی خدمات حاصل نہیں کی جا سکتی کیونکہ استیار پوزیشن پہلے ہی ایک اور امیدوار کو دی گئی تھی جو مضبوط سیاسی روابط رکھتے ہیں عابد نے بتایا ہے کہ وہ ایک تحقیقی منصوبہ کے تحت قومیس یومسٹی اسلام آباد میں کام کر رہے تھے لیکن یومسٹی نے آٹھ ماہ تک ان کی خدمت حاصل کرنے کے بعد نہ صرف اس منصوبے سے اس کو علاق کر دیا بلکہ اپنی تنخواہ بھی ادا نہیں کی تو آج کا ہمارا ٹاپک اختتام کو پہنچا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ